ایک بندے کے ساتھ جو منسلک رشتے ہیں بیوی کا ہو والے نین کا ہو بیٹوں کا ہو بیٹیوں کا ہو بہنوں کا ہو برادری کا ہو ان تمام رشتوں کو اور ان کے حقوق کو ان کے ساتھ لیتے ان کے معاملات کو رب زلجلال نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی ماں کا اور ایک بندے کے باپ کا قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر چھے ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان چھے جگہوں پر اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوری بار رب زلجلال ایک ایمان وعدے بندے سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر وہ کوئی کام نفی کا کرے تو اور کوئی کام نہ کرے برکہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سنو کرے اس کی چاند مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی والے والدین کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اب شکر ادا کرنا اس کام کے لیے جو ذات لائق ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جائے وہ خالق کائنات کی ذات ہے لیکن قرآن کے اندر جب ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ نقمان میں کہ اللہ تو فرمارہا ہے میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی شکر کرو شکر ایک عبادت ہے جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ یا بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی کام بندے کی طبیعت کے مطابق ہو گیا بندے کی دعا قبول ہو گئی بندے کی زندگی کو سکون مل گیا بندے کی تمنا پوری ہو گئی بندے کا کوئی مشکل کام کافی دنوں سے نہیں ہو رہا تھا اچانک ہو گیا تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے شکر کا جب ذکر فرمایا تو ساتھ والدین کے شکریہ کا بھی حکم فرمایا تو پتا چلا کہ قرآن مجید کے اس مقام پہ جہاں رب زلجلال والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے وہاں پر حضور کے غلام کے عقیقے کے بارے میں بھی مفتبو فرما رہا ہے کہ شکر اللہ کے لیے بھی ہے شکر والدین کے لیے بھی ہے تو ایک ہی کام کتنی ذاتوں کے لیے ہوا دو ذاتوں کے لیے ذات خدا کے لیے ذات والدین کے لیے کہ شکر کی مصبت خدا کی طرف بھی اور شکر کی مصبت والدین کے لیے بھی تو شرک نہیں ہے یہ ہی کہیں گے کہ والدین اللہ کی شکریہ میں شامل ہو گئے ہیں حالانکہ قرآن کا بلکل لگوی ترجمہ آپ نکال کے دیکھیں تو مانا یہی بندہ اب پھر سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے اس طرح کہ جو اللہ کا شکر ہے اس کا مانا اور ہے جو مخلوق کا شکر ہے اس کا مانا اور ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تیرا میں شکر گزار ہوں کہ تم آگئے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو مان لیا تو ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں پیار محبت کیوں بانٹنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے تو شرک نہیں ہوتا یاد رکھیں یہ قرآن کی آیت اور یہ فلسفہ کہ شکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور شکر کی نسبت والدین کی طرف بھی ہے اور شکر کم کیا جاتا ہے کسی نعمت کے جواب میں اللہ کا شکر جو ہم کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے جواب میں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نعمتیں ادا فرماتا ہے ہم اللہ کی نعمتوں سے پائدہ اٹھا کے اللہ کا رزق کھا کے اللہ ہمیں اولان ادا فرماتا ہے اولان کو وصول کر کے اللہ ہمیں کھیتی باڑی میں ترقی دیتا ہے تو اس ترقی منافع کو حاصل کر کے نعمتوں کے جواب میں شکر ہوتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ جو والدین کا شکریہ ہم نے ادا کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ والدین اس وقت ہمیں سنبھالتے ہیں کہ جس وقت ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوتا نہ ہم اپنے لفے کے مالک ہوتے ہیں نہ ہم اپنے نقصان کے مالک ہوتے ہیں چھوٹا بچہ گندگی اٹھا کے موں میں ڈالے اس کو اگر پتہ ہو کہ یہ گندگی ہے تو وہ اٹھائی نہ اگر اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز غلازت ہے نجس ہے بدبو والی ہے میرے نقصان کے لیے ہے فائدے کے لیے نہیں ہے تو وہ کبھی بھی گندگی اٹھا کے موں میں نہیں ڈالے گا اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے بچہ اٹھا کے موں کی طرف لے کے جاتا اس کو روٹی نہیں کہنا آتا دودھ نہیں کہہ سکتا امی نہیں کہہ سکتا ابو نہیں کہہ سکتا پہلے دن کا بچہ آگے چھ مہینے سات آٹھ مہینے تک اس قدر اپنے والدین کی محبت کا اپنے باپ کی توجہ کا اپنی ماں کی منتہ کا اتنا محتاج ہوتا ہے کہ اتنا محتاج وہ پچھلی پوری زدگی میں نہیں ہوتا اس لیے تو جو والدین کا شکر ادا کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ والدین ایک بچے کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دیتے ہیں تو والدین کا شکر مجازی ہے اللہ جب کسی بندے کو دیتا ہے اللہ کسی سے نیکے نہیں دیتا والدین اللہ سے نیکے دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو رزق ادا کرتا ہے اور ہمارے والدین آگے ہمیں ادا کرتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن ہمیں اللہ دیتا ہے والدین کی طرف سے ہوگے جو وراثت آتی ہے تو ڈریکٹ بندہ وراثت کا مالک نہیں ہوتا پہلے اببہ ہوتا ہے پھر اببے کا اببہ ہوتا ہے اگر بندہ اس خاندان میں پیدا نہ ہو اس گھر میں پیدا نہ ہو اس مرد کے نطف سے اللہ بندے کو نہ بنائے کہ جس کی وراثت استعمال بیٹا کر رہا ہے تو پھر اس کو وہ زمین کون دے گا تو یہاں پہ آ کے بندے کو اپنی اکل کو سمجھانا چاہیے کہ آج میرے پاس پاس والدین کی طرف سے جو کچھ مجھے ملا ہے میں ڈریکٹ اس کا مالک نہیں ہوں میں مالک ہوں اپنے اببے کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے برادری کی وجہ سے تو دیا تو مجھے اللہ میں بھی ہے یقیناً لیکن دیا باپ کے وسیلے سے ہے باپ کے واسطے سے دیا ہے تو والدین جو کچھ بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ والدین اپنی طرف سے نہیں دیتے اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اپنی اولاد کو سکوم دیتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں ان کو وراست دیتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی خوشنوں کا انتظام کرتے ہیں تو اس لیے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے تو والدین کا شکریہ مجازی ہوگا اللہ کا شکریہ حقیقی ہوگا اللہ کا شکریہ با معنی عبادت ہوگا اور والدین کا شکریہ با معنی عبادت نہیں ہوگا بلکہ والدین کا شکریہ با معنی عفن سلوک ہوگا ایک طرح مند ہوگا سمجھا کی بات کی شکر کا لفظ دونوں ذاتوں پہ بولا گیا ایک ذات اللہ کی ہے ایک ذات مخلوق ہے والد ہے لیکن شرک نہیں ہوتا کیونکہ قرآن شرک کی تعلیم نہیں دیتا قرآن شرک کی جڑے کاٹتا ہے نہ کہ شرک کی طرف ایک بندے کو لگاتا ہے فرق کتنا ہے کہ اللہ جو والدین کے ایک ساتھ شکریہ کے معاملے کا حکم دے رہا ہے بطور حسن سلوک دے رہا ہے اور جو اللہ اپنے شکریہ کی دعوت اپنے بندے کو دے رہا ہے وہ بطور حسن سلوک نہیں بلکہ وہ بطور عبادت دے رہا ہے اللہ کا شکر سجدہ ہے اللہ کا شکر نماز ہے اللہ کا شکر مو سے بولنا ہے اللہ کا شکر اللہ کو رب کہنا ہے اللہ کا شکر اللہ تعالی کی حمد و سنا کرنا ہے اللہ کے شکر کا بحلوب کے سامنے تذکرہ کرنا ہے کہ وہ دیکھو وحدہ بلا شریک ہے بڑی بڑی بستیوں کو گرا دیتا ہے اور چٹیل میدان میں ہرے ہرے طرف کو زندہ کر دیتا ہے تو موضوع تھا حقوق کے والدین والدین کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جن کا نیمن بدل تو بڑی دور کی بات ہے یہ وہ پیاری شخصیات ہوتی ہے امی اور حدود کہ جن کا زمانے میں بدل بھی نہیں ہوتا نیمن بدل بڑی دور کی بات ہے حقوق العباد بندوں کے حقوق جس میں بہن بھائیوں کے ہیں رشتہ داروں کے ہیں ہمسائیوں پڑوسیوں کے ہیں یہ سارے بعد میں حقوق العباد میں جو پہلا نمبر ہے وہ والدہ کا اور والد کا ہے شریعت کے اندر والدین کو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے اور اتنی پذیرائی ان دو شخصیات کو دی گئی ہے جو بندے کی ماں ہوتی ہے اور جو بندے کا باپ ہوتا ہے اتنی ان کی عزت کروائی گئی ہے کہ یہ وہ شخصیات ہے جن کی عزت دو جہنوں کے سردار کانی کمنی والے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اپنی رضائی ماں امہ حلیمہ کو آتا ہوا دیکھ کر مسجد سے باہر نکل کے ان کا استقبال کر کے اپنی کانی کمنی کی چادر کو زمین پہ بچھا کے اپنی ماں کو اس چادر پہ جگہ دیکھے اور خود دو زانوی بیٹھ کے پورے صحابہ کو اور پھر بعد میں قیامت تک اپنے غلاموں کو بتا دیا ہے کہ جو ماں ہو اگرچہ امام الانبیاء میں ہوں لیکن جس کے سینے سے اللہ نے میری عزا کا انتظام کیا ہے وہ عزت کی اس قدر حق دار ہے کہ محمد بھی اس ماں کے سامنے دو زانوی ہو کے میں بتایا ہے حقوق العباد میں ان دو کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے امہ جی کا اور ابا جی کا آگے پھر اللہ نے اس کی دو قسمیں بنا دے یاد رکھیں صحابیہ رسول آئے بارگاہی مصطفیٰ میں عرص کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق امنی ہے یا عبدو ہے آقا کریم نے فرمایا امین تیری ماں ہے وہ کہنے لگا پھر دوبارہ یا رسول اللہ میری طرف سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حق دار میرے امنی ابو میں سے اما جی ہیں یا ابا جی ہیں آقا کریم نے فرمایا تیری امین تو تیسری مرتبہ پھر تو پھر جواب آیا کہ امین اور پھر آگے جا کے جب اس صحابیہ رسول نے دوبارہ اچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشانت فرمایا کہ تیرے ابا جی تین مرتبہ ماں کو اس کی ایک وجہ یاد رکھ کہ ماں کو تین درجے اکٹھے کیوں دیئے گئے یہ بڑی ہی نازک ایک لوجک ہے اس کی اور ہے قرآن کے اندر حَمَلَتْهُ اچھاتی سے دودھ پیناتی ہے یہ تین کام ابا نہیں کر سکتا یہ تین کام خدمت کرنے میں ابا جی اور امہ جی برابر ہیں کہ ابا جی کما کے لے کہ آتے ہیں اور ماں جی آگے بچے کی خوراق کو تیار کرتی ہے تو یہاں پر والد اور والدہ دونوں برابر ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بچے کی خدمت ہے اگر یونی خام خریدتہ ابو ہے اس یونی خام کو دھوکے اور اس کو صاف کر کے بچے کو تیار کر کے سکول میں امی بھیجتی تو آپ میں بات کو لمبا نہیں کرتا آپ بھیان کریں والدہ اور والد بچے کے پیدا ہونے کے بعد ان دونوں کی خدمتیں اپنے پتر کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک جیسی ہے لیکن پیدا ہونے سے پیرنے والی جو خدمتیں ہیں وہ صرف ماں کرتی ہے والد نہیں کرتا پیٹ میں اٹھانے والی اللہ فرماتا ہے چالی دن کے بعد ایک لطف خون بنتا ہے پھر چالی دن کے بعد بوٹی بنتی ہے پھر چالی دن کے بعد وہی بوٹی آگے جا کے پوری شکر بوٹی گوشت گوست بنتا ہے پھر چالی دن کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر اللہ تعالی فرشتے کو مکم دیتا ہے کہ جلدی سے جاؤ جتنی اس کی روزی ہے اس کی پیشانی پہ لکھ دو مرے گا کب پیشانی پہ لکھ دو مسلمان ہوگا میرے محبوب کی فرما برداری کرے گا نہیں کرے گا میری فرما برداری کرے گا نہیں کرے گا اس کے ماتھے پہ لکھ دو اور ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے میں روح جب آ جاتی ہے وہ جاندار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی عورت کے اس حصے کی ساری آنٹڑیوں کو اکٹھا کر کے اس بچے کے نارو کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ماں جو کچھ کھاتی ہے میرے دیجست ہوتا ہے جو اس کا خون جو خوراک جو اس کی طاقت بنتی ہے وہ ساری کی ساری ان ساری آنٹڑیوں کے اندر داخل ہو کے نارو کے ذریعے رفض الجلال اس ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک بنا دیتا ہے تو جس طرح جانوار کے جسم پہ چچڑ ہوتا ہے اور وہ چچڑ جانوار کو چھوڑتا نہیں بلکہ چوستا رہتا ہے اسی طرح ایک بچہ جس وقت زندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چچڑ کی طرح اپنی ماں کے خون کو اور اپنی ماں کی ہڈیوں کو چوس چوس کے بڑا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا جسی نے کہا یا رسول اللہ ایک حج دو تین چار سات گلتی کیے کہا یا رسول اللہ ساتوں پیدل کرواؤں گا اور ساتوں حج اپنے کندے پہ اٹھا کے کرواؤں گا اور ساتوں حج توکرے میں یہ جو کھجور کا توکرہ ہوتا ہے اس میں رکھ کے کرواؤں گا کیا پھر حق ادا ہو جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا تم سات حج پیدل کرواؤں لیکن جس وقت تیری ماں نے دودھ کا پہلا کترہ تیرے جسم سے گندگی ساکھ کر کے تیرے موں میں اتارا تھا اس ایک کترے کا بھی یہ سات حج بدل نہیں دے سکتے یہاں میں دو تیر باتیں اببانجی کے بارے میں کر کے آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں دیان کریں آگا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جہاں ماں کی شان کے لیے کمال کے جملے بولے اور بہت حدیثیں ہیں بڑے علماء بیان کرتے رہتے ہیں آج کے اس معاشرے میں والدین کے ساتھ جو ایمان والے بڑے کو حسن سلوک کرنا چاہئے اولادیں اس کا اوٹ کر رہی ہیں اپنی خواہش کے لیے اپنی کالج لائف کے لیے اپنی گن فرنڈ کے لیے سوشل ویڈیا کا شکاہ ہو کے اور اپنے شادی کے معاملات میں اپنے نکاح کے معاملات حتیٰ اپنا گھر بسانے کے لیے والدین کو بڑھاپے میں تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور والدین کو بڑھاپے میں ایک کمرے میں بند کر کے ان کی زندگی کو قیدی بنا دیا گیا ہے اور خود جو بچہ ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون اور آیاشی کی زندگی گزار رہا ہے خود بچہ بلازم ہے والدہ فسنوں کھیتوں میں جا کے دوپیر کے وقت وہ خاص وغیرہ اکھار کے جانوروں اور بکریوں کے لیے لے کے آتی ہے خود معاشرے میں اس کا بڑا سٹیٹس ہے لیکن اگر کھوڑا سا بندہ پیچھے چوری چوری گھر آ کے دیکھے کہ جس کا باہر اتنا سٹیٹس ہے اس کے والدین ہر کس آنک میں ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار بڑا مغذف بندہ ہے کپڑے بڑے اچھی ہیں باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے لیکن یہ تو والدین کا گستاخ ہے اس لیے علماء نے فرمایا آئیمہ اکرام نے فرمایا کہ جو والدین کا گستاخ ہو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جتنی دیر تک اس کے والدین اس جرازی رہا بڑی برر آبا اکم تبر اکم اب نا اکم یہ مستدرک للحاکن کی حدیث باک آقا کریم نے فرمایا جو کروگے وہی زندگی میں بھی دے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں تمہارے بچے تمہارے ساتھ اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنیں اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہارے بچے تمہارے موں میں چماتے نہ نہ رہیں تو اس کا بہترین حال ہے کہ آج تمہارے اوپر جوانی ہے جتنی قدر تم اپنے والدین کی کروگے جب تم بڑے ہو جاؤگے اتنی قدر ہی تمہارے مطف سے پیدا ہونے والی تمہاری اور تمہاری کریں تو یہ اگرے کا بدل ہے دوسری بات یاد رکھیں والدین کا جو گستہ ہے اور جو والدین کو ستانے والا جو والدین کو عذیت دینے والا ہے اور ہم نے ایسا حدیث کا جو مستدر کے لئے حاکم کی ہے اس کا دوسرا حصہ بھی بڑا قابل توجہ ہے آقا قریب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو میرے دھر میں پاک عورت آئے میری بہن پاک رہے میری بیٹی پاک رہے میری بیوی پاک رہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کریں اس کا بہترین طریقے کار یہ ہے کہ تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کس سارے گھر کے اندر تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو یہ پوری حدیث اس طرح ہے یہاں پہ حقوق والدین ان کے جوتا اور ان کی میڈیسن اور ان کی ضروریات ان کے لئے فروٹ کا انتظام اگر ان کی کمزوری ہے ان کی طبیقیت کے مطابق ان کے لئے ہمہ تن کوشش کرنا کہ ڈاکٹر ان کے لئے کھانے پینے کے لئے کیا پسند کرتے ہیں یہ خود کھانے پینے کے لئے کیا پسند کرتے ہیں یہ تو معاملات ہیں دنیا کے رب زلجلال کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو ہستیوں کی اتنی شان بیان فرمائی اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر بھی آقا کریم نے پانچ حقوق والدین کے بیان کر گیا پہلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگا یا رسولتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول تھے تو حسن سلوک جیسا آپ نے فرمایا تھا ریسا میں نے کیا ہے اب فوت ہو گئے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ان کی نماز جنازہ پڑھو ایک والدین کی نماز جنازہ اولاد کے لیے فوت ہو جانے کے بعد پہلا حق اچھا دوسرا نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنِسْتِ اُفَارُ لَا اُمَا ان کے لیے ہمہ تن نماز کے اندر نماز کے باہر ان کی قبر پہ جا کے روزانہ کی بنیاد پہ بخشش کی دعا کرو یہاں پہ حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے وَنِسْتِ اُفَارُ لَا ہمارے کے نیچے لکھا کہ صحابہ اکرام سے لے کے آج تک مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی پیارہ خود ہو جاتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے برادری کے طور پہ وہ اجتماعی طور پہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کے اپنے خود ہو جانے والے کے لیے مطلش کی دعا کرتے ہیں اچھا آج بھی رب ذوالجلال کے پذل سے اہل سنت و جماعت کے اندر ساڑھے چار سو سال پہلے حضرت ملہ علی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کی وضاحت میں جو جملے بولے تھے آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے زوج ہو جانے پر منوعا اسی طرح اکتمام کرتے آ رہے ہیں جس طرح کہ صحابہ اکرام سے لے کے آج تک ہوتا رہا ہے تیسرا انفاز احبِ حیمہ یہ تیسرا حق ہے کہ جو والدین وعدہ کر کے گئے ہیں برادری کے ساتھ تو اس وعدے کو والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پورا کرنا اگر رشتہ تیہ کر کے گئے ہیں برادری میں کوئی ٹک لگا کے گئے ہیں کوئی معاملہ تیہ کر کے گئے ہیں پنچائت میں کوئی فیصلہ کر کے گئے ہیں گھر کے بارے میں بیٹے کے بارے میں معاشرے کے بارے میں گھر کی کوئی فیوچر بنانے کر کے گئے ہیں یا اپنے دوستوں کے اندر آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے ابا جی نے یہ وعدہ فلاں بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آقا کریم نے فرمایا باپ کے ساتھ محبت کا اور ان کے حقوق کی ادائیوی کا ایک بیٹے کے اوپر ایک اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ یہ نہیں کہ جب ان کی زدگی تھی تو جو وعدہ انہوں نے کیا تھا زدگی باقی رہتی وہ وعدہ پورا کرتے اب وہ خوت ہو گئی ہیں اولاد کے لئے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے کیے ہوئے وعدے کو ان کے چلے جانے کے بعد پورا کریں نمبر چار آقا کریم نے فرمایا کہ سیلا رہنی جن کے ساتھ تمہارے والدین کرتے تھے ان کے ساتھ تم بھی کرو اور آخر میں اجرشاد فرمایا اے کرامو صدی کے حیمان جو تمہاری امی کی زہینیاں ہیں جس طرح ہم چون کے گاؤں کے لوگ ہیں تو ہماری بہنوں بیٹیوں ہماری بیویوں اور ہماری جو مائے ہوتی ہیں ان کی کافی ساری زہینیاں ہوتی ہیں محور کے اندر معاشرے کے اندر جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے دکھ سکھ ہوتا ہے قربان جائے دینِ اسلام پر دینِ محمدی پر کتنے محبت والے معاشرے کو دینِ اسلام تشکیل دیتا ہے حضور قرباتے ہیں جو تمہاری ماں کی سہینیاں ہیں جو تمہارے باپ کے دوست ہیں تو تم نے اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی ماں اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ویسا صورت کرنا ہے جس طرح ان کے آجانے پہ تمہارا اببہ ان کا آیا کرتا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے جتا کا بندے ہیں دہاتی محول کے وہ اس چیز میں بڑا پیرا دیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو اس حدیث کا نہ بتا ہو لیکن ان کا یہ عمل دلکل این حدیث کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں بیٹا تم آ گئے ہو میرے دروازے پہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تیرے باپ کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا باپ تیرے باپ کی میرا باپ عزت کرتا تھا تو تم چونکہ میرے باپ کے پرک میں سے ہو میرا باپ تمہارا حیاء کرتا تھا تو ہمارے دہاتی لوگوں میں یہ بڑی بھرم بھرہ ہوتی ہے اور یہ شریکت کے این مطابق ہیں اور یہ شریکت کے دائرے میں ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا والد این خوت ہو جائے ان کا پانچمہ حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا بھی تم نے حیاء کرنا ہے جس طرح وہ آ جاتے تھے تمہارے ابا چائے پانی پوچھ سے تھے ان کو دروازے پہ چھوڑ کے آتے تھے ان کے ساتھ گلے ملتے تھے ان کی کوئی ضرورت اگر وہ پوری کر سکتے ہوتے تو کرتے تھے تو تم نے بھی اپنے والدین کے قدموں کی پیروی کرنی ہے اور ان کے دوستوں کا پوری زندگی پورا پورا یہ سمجھ کی حیاء کرنا ہے کہ ان کا میرے والد میں ساتھ تعلیم تھا یہ وہ شریکت کے اصول ہیں جو مختصر سے وقت میں اس فحمدین قورس کے اندر اس موضوع کو اس لیے بیان کیا گیا کہ جہاں پہ عقائد کا بیان ہو اور معاملات اور معاشرے کی اصلاح کا بیان ہو تو وہاں پہ والدین کے حقوق کو کیوں نہ بیان دیا جائے کیونکہ کافی حد تک اس موضوع کو متعادت جبوں پہ ہم بیان کرتے بھی رہتے ہیں لیکن آج کا موضوع انشاءاللہ ایک منفرد قسم کی حصیت رکھتا ہے اور اس کے مواد اور کافی چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے جن کے والے نین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کی بچوں کو زیارت کرنے کی توفیق اتا فرمائے یاد رکھیں جب کوئی بیٹا جنہ والے دن اپنے باق کی قبر کی یا اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو قبر کی زیارت کے صدقے رب زلجلال اس بیٹے کو ایک قبول حاج کا ثوابہ نہ کرو یہ بات یاد رکھیں اس لیے جن کے والے دین فوت ہو گئے ہیں اپنی ماں کی اور اپنے باق کی قبر پہ جایا کرو اور وہاں پہ قرآن پڑھ کے ان کے لیے مقشد کی دعا کیا کرو اور جن کے امی ابو زندہ ہے وہ غنیمت جانے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو بندے کو وہ سکون نہیں ملتا جو ایک ماں کے پھٹے ہوئے دوپٹے کی چھان کے نیچے ایک بچے کو یہ سارا ہے انسان کو بڑے سے بڑا قیمتی کھانا کھا کے وہ چسکا اور وہ لذت مٹھاس نہیں آتی جو ایک ماں کی بلکل گھر کی بنی ہوئی چٹکی سے بندے کو سکون ملتا ہے اور جو بندے کو بٹھاس ملتی ہے اور جو کھانے کو لذت آتی ہے جب یہ ہستیاں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اس وقت ان کی قدروں کی منحب نہیں ہوتی جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہیں بندے کی ہر خوشی ادھوری ہو جاتی ہے ہر خوشی بندے کو ناگوار لگتی ہے اور دنیا بندے کی اجار ہو جاتی ہے ان رشتوں کے ساتھ گھر کی بڑی رونک ہوتی ہے یہ والدین گوڑے ہو کے کچھ بھی نہ کریں صرف گھر میں بیٹھے رہے ایک چار پائی پہ پھر بھی رب زلجلال ان کے صدقے اپنی رحمتوں کا اس گھر میں مضون کرتا رہتا ہے اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر رحمتیں بھی روٹ جاتی ہیں محبتیں بھی روٹ جاتی ہیں دعا کریں کہ خلق جائنات ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے یہ جو گواشرے کی لانت ہے کہ خواتین کے پیچھے لگ کے ویسے تو کوئی کمینہ انسان ایسا نہیں کرے گا اگر کسی کے اندر کو تھوڑی بہت بھی شرم و حیاء ہے تو وہ کبھی بھی ماں کو کانڈ نہیں کرے گا یا باک کو کانڈ نہیں کرے گا لیکن ہوتے ہیں جو جہالت کے مارے ہوئے کچھ اس طرح کے معاشرے کے بد کردار ایڑے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا گھر بسانے کے لیے بہنہ بنا بھی اپنی والدہ کو سیڑ پہ کر دیتے یا اپنے باپ کو سیڑ پہ کر دیتے ہیں ایسی سوچوں سے بچنا چاہیے اور ایسی سوچ کی مزمت کرنی چاہیے اور ایسے بچوں کو سمجھانا چاہیے ایسے بچوں کو بھی اپنے کردار پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے گا دعا ہے کہ خان کے کہنا سیرتِ مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آمید و آخر دعوازہ آل الحمدللہ رفی اللہ